موسیقی التماثر و آورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمان کل ولی اکل حجتِ بن الحسنِ اسکری علیہ الصلاة والسلام صلوات کا علیہ وعلا عبائی فی حضی حساب شکر بس مِن سَعْتِ رَيْوَ النَّهَارُ وَلِيُمْ وَعَفْشِزُمْ وَقَائِدُمْ وَنَا سِرَا وَدَلِيلُمْ وَائِنَا اطاعت اس کے نحور زکاة اوغنمت امت اعوو فی حات ویلان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین حجتِ القائم علیہ الصلاة والسلام چودہ نمالک اللہ تورایا قبول فرمائے سارے امینہ کو چودہ نمالک اللہ تور مرہومین دے درجات بلند جو بے اولادن مالک اللہ صحبے اولاد فرمائے جو مریض مالک اللہ صحیحتِ قبولیت بھائی اندھی سب فیضا ویچائی پر خلوصِ تمام باروہ شہن شاہ اپنی بارگاہ اچھ قبول شروع ہے بھائی اندھی جو اور سلامت ہوں انہ دے جترے مرہومین دنیا توریلت فرما گئے سارے اندھی درجات بلند ہوں گناہگار ہیں محتاجِ دعا ہیں مالک اللہ صحیح دوائیں کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے پہلی اور آخری دعا ہے وارث امام زمانہ وارث خونِ حسین ناجل دی زہور قابل بڑاویں امام دی زیارت تو مشرف اللہم صلی اللہ محمد وعالے محمد وعجل فرجہ قیمِ حالِ محمد تمام دوائنی قبولیت واسطے اچھی صلوات بلند واسطے سارے انواندھی یہ صلوات ایسی عبادتیں جن دے اللہ شریک تھیں نعرِ تکبیر اللہ اکبر نعرِ رسالت یا رسول اللہ نعرِ حیدری بلند واسطنہ نعرِ حیدری حسینیت صحبولو حسینیت زندہ بات جزیدیت مردبال دہ البیند دشمن تلانت وے شمار سروات بر محمد وعالے محمد مالک اللہ تو انو کی صدمہ احتاج نہ کریں یہ کپیل ہے چھوٹی جیلی اگر منگ نوتن سانڈی گزارش ہے یہ جڑے پچھانتے بیٹھے ہوئے کی قدم تھوڑا اگناتے تھے یہ ساری جگہ ویلی پہ یہ تھے جڑے باد ہی چاہ سے انو پچھانتے بے ہوئے سے مربانی کرو یار منگی دی کرو بہت بڑی مکان بہت بڑا پرسا بہت بڑے مدہ مالک اللہ انہ دسایہ سارے سرطے قیم رکھے مالک انہ دی محافظت فرماوے مالک دشمن دوار خطا فرماوے جو پڑ گئے ہیں ساڑے ما پی ہوئے ایسا انہانو دیکھ کے لاکر بنے تو تواکو ایسا تھوڑا دیا سبق سنینے تو ساڑے استاد ہو ایسا تھوڑے شکرد ہے تو جیڑا لیک شکرد ہوندے استاد سبق سنا کی ہوندے کلے جیچ دعا گنگا میرے بادوی سمجھو میں آپ ہی پڑھنے میرا براہ عزت والا مدہ ہے مالکینہ دی زندگی دراز فرماوے قدم قدم دے محافظت فرماوے اللہ کو جیڑا دین پسندے اس دا نام ہے دین اسلام دو گلن ایک وین جڑے ہاتھ بدی بیٹھو ذرا ہاتھ میرے وارے لے کھول یہ ہکہ پی لے تو میرے وارے لے ہاتھ کھول بہو باقی میتوا کو تھکیں دا نا بولنا تایا پڑے مقدر دیں دل بڑھنے تو بول پویں باقی منت کیتی کڑھنے شریفانہ ذاکری ہے حسین دا دی کوشش ہوندی ہے جتنی مومنہ دے کلے جیچو دعا میرے تو سجان دے و بناوٹ اسا کیتی نہیں پانجی بول پویں انتے اسا وطوی مطمئن ہو نہیں بہا اللہ کو دین پسند اسلام خانسر دی درتی ایک سطر پڑھ دا وطہ دے کلیجے دا اندازہ کر دا جو کتنی صحیح نال تیلی وہ حبت ہے دین پسند اسلام ہے کسی چیز کو بابا جی پائے تکمیل تک پہنچا من واسطے اترائے چار چیزیں دی ضرورت ہونی ہے مربانی جیڑے بول پہ اکھڑی مربانی جیڑے نہیں بولے انہ دی بھی مربانی ہے کسی چیز کو پائے تکمیل تک پہنچا من واسطے ترائے چار چیز اندھی ضرورت ہون دی ہے پہلی گل جو قید اچھا ہوئے دوسری بات سپورٹر ہوئے تیسری بات کسی دی دولت ہوئے جیڑا بندہ زندگی ایچ وی نہیں بولا زاکر نال تے ایدہ لے بہارے اپنے بچہ نال بھی نہیں بولا اس بندے واسطے میں چیلنج کرے دا پیا دل ہاں تھیلی تے آپی علی علی نہ کرے تو مسافر شاہ میبی جی چوکھٹ میں نہیں چمی من بردی عظمتی قسمیں جردین کو قید ملے اوہ محمد مصطفیٰ سوڑا لیکنی ٹورتا نہیں گیا تھوڑا میں ایک دا آواز کھولو میں ایک دا پرے چواز کیج کرے دین کو قید ملے محمد مصطفیٰ بڑی لطفلی بات میں شروع کر کھڑا گلنی میں تیرے کل دعا ہے لالچ میں کوئی نہیں دین کو قید محمد مصطفیٰ جہاں حفاظت کیتی ہو ہم جنابِ علی بڑے سونے طریقے نل میں تکو نہیں کھیڑا کر کے دیکھے جا رہے ہیں ہاں اندھارے دہا تھیج میں تکو نہیں رکھنا حفاظت جنابِ علی جیڑا نہیں بول سکتا ہو دے مقدر دی باتے جس لی دین تے دولت لگی اوہے ملیقت العرب شہن شاہ عرب رئیس عرب سبیجہ دل کو بڑا بول سکتے ہیں تو میرے نابوں کو کتنی دولت مند مصطور ہے جائیں بی بی دا نوے ہزار اٹھ یمن تجارت وست بھائی جان جائیں بی بی دا نوے ہزار اٹھ شام تجارت وست کانڈکار جڑا دے میں نہیں بول سکتا ساری دولت خرچ کر کے نبی دے گھر شے بے ابھی طالب بخ دی وجہ تو درختان دے پتے کھان دی بیٹھئے فاقی انہی بہن دی بیٹھئے احمد مختیار گھاری چاہ دیکھے فرمایا خدیجہ رائنکن نہیں کیوں میں لسوڑا سردار نبی فرمین دے لو زمانہ جار دا پورا عرب دے خدیجہ دا مقروض ہے ساری دولت خرچ کر کے میرے گھاری چاہیے تھوڑا زور میں بدھینہ دیکھا تو ہی دا زور بدھینے یا کوئی نام مبردی قسمیں سر بلند کر کے پیادیے درشان اوہوے جڑا ہر بنے میں خدیجہ جت گئی ہیں کیا بات ہے میربانی جناب جی میربانی جی میربانی جی میں خدیجہ جت گئی نبی فرمایا جی تے غربت اے فاکیے لطف لو یار اے فاکیے اے غریبی اے درختان دے پتے کھاونا کتھا پڑا ستر تے بندے علی علی کر رہے ہیں میڈا جو گھار رہے تھے میڈا وطن میں تھوڑے پولی دوا گھنڑایا کھڑا اے غربت اے فاکیے دیکھے پیادیے نہیں میڈا سوڑا سردار نہیں میرا سوڑا آقا تیرے گھار میں چاہ کے غربت دے آلہ میں چاہ کے درختان دے پتے کھا کھا کے زندگی گزار چھوڑنا اے اور باتیں بطول جیسی مصدور دی ماں پڑھ گھنے رہا اے اور باتیں سارے بولو سارے حیدری اے پچھلے تُو سہی بول پوگو آہ تھوڑا دیا زور لاؤ چاہ کو تھوڑا دیا خون سارو چاہ بطول جیسی مصدور دی ماں پڑھ گھنے رہا اے اور بات گھار جو ہے گھار دے ویچ بندے کو محنت نہ پڑھنا پہنے رہا کیونکہ گھار نے کل دعا مل دی ہے تو وہ باہر عزت ہون دی ہے حفاظت کہیں کی تھی جناب علی ایک دن نبی فرمایا یا علی رحمان اللہ دے دین دی تبلیغ کردان اے کافران دے پوتر میں کو پتھر مرے دیں انہاں کو تا تسا روکو آجا علی فرمایا ٹھیک خان ساروے بندے بیٹھے ہی تھائیوں میں جیدے جاگ دے بیٹھے ہوں میں پھر بولیں نہیں یہ ہو نہیں سکتا میں اس رحمان اللہ دے دین دی تبلیغ کردان اے کافران دے پوتر میں کو پتھر مرے دیں انہاں کو روک علی فرمایا ٹھیک نبوت نے چہرہ امامہ دو رٹھا یا علی میں تکو آخر رحمان اللہ دے دین دی تبلیغ کردان اے کافران دے پوتر میں کو پتھر مرے دیں انہاں کو روک تو سا ٹھیک کار چھوڑیے میں نبی ہو کے میں مجسم رحمت ہو کے میں اندلی دے گلستان خدا ہو کے میں خانواد تدہی ہو کے میں محمد مصطفیٰ ہو کے میں آمنہ دلال ہو کے میں عبداللہ دا یتیم ہو کے تیرے کول پوچھنا ہی کا جل چانا تیرے کول کوئی اسرائی ہے تیرے کول کوئی اسلا بابا جی دعا فرمو تیرے کول کوئی اتھیار جڑے بیلے نبی آکھے تیرے کول کوئی اسلا تیرے کول کوئی اتھیار تیری چپ دی قسمیں تیرے میرے پاک امام نے نفیس سے سونے امام نے بسم اللہ پڑھ کے بھائی جان سجھہا جے بچ پاتا ہو تو خنجور دا دانہ کڈا نبوت نے چہرہ امامہ دو رٹھا وحی آلی او پتھر مرے بول یار میرے نالی بول کو تھوڑا دیا میرے بانی تھوڑی ہی جاتی ہوئے سہیں تو سا جیندے رہو سہیں تھوڑے نال ساریاں باہر ہیں مانوین علیدی امان علید انا حیدر رکھیں ترپے میدان میدان بھی چاگے اوہے لکھ کہیں نبی دے سجھے موڑے تے پتھر مارا نبی دے سجھے موڑا زخمی کہیں کھب دیتے پرشانتہ نہیں ہوگا کھبہ موڑا زخمی نبوت نے چہرہ امام عدر اٹھا امام دے کے فرمینے نے اجازت دمم تظر رہے لی اتہاں ہی بیٹھے ہو اجازت نبی اجازت رہی تھی تیرے میرے پاک امام نے باب پھل شادی تیرے میرے پاک امام نے نفی سے سونے امام نے بسم اللہ پڑھ کے سجا جے بچ پاتا اوہ تو کھنجور دادانہ کڑا کوکو بسم اللہ پڑھ کے موج پاتا والا ان دی گکڑ اوٹھے دے مولی دے درمیانے جے کو مرے دے نوہو زمین تے لطفل ہو چاچا لطفل ہو نیدر نہ کرو میں مکڑ کھنا ملے میرے پاک جے کو مرے دے نوہو زمین تے اون بڑی ہیں لطفل یہ باتاں شروع ہو گئی جے کو مرے دے نوہو زمین تے پانچ سات بال دٹھے والے دے ہیں تلیاں ملیاں پانی پلایا ہوش آیا مین آگئی نبی ہوں دا جے کو پتھر مرے دے آوے اگے تا ان کدھی نہیں ہویا بچے دے کیا دے نگے اوہی نال کرانی ہے جے آج محمد نال ہے زندہ بات خانسر زندہ بات حق ادا کیتا ہوئے انہا حق ادا کیتا ہوئے بولن اگے اوہی نال کرانی ہے جے آج محمد نال ہے انہاں کے آج کوئی نمہ بندہ انہاں کے ہاں کوئی نمہ بندہ ہے انہاں کے کریں دا کے ہائی انہاں کے ساکو نہیں پتا لطفل ہو یاد ساکو نہیں پتا انہاں کے وقت تو آپ کو کیویں پتہ کونی تو سمیدان ہی چھ بھیوش ہو پتہ تھا آپ کو کیویں کونی ایک بچا گاتے واد کیا دے میں پتہ ہے جیڑا وہ محمد نالائی نا ہیک دفعات جیب دونے دہا جیڑے لطف گندے ہو اس بندے واسے میں خطر پڑ کے جا رہے ہیں وہاں کہ ہیک دفعات جیب دونے دہا بلا کردہا بلا موہ دونے دہا یہ اونگلی رکھ دہا اور اونٹھے دے تلے جیڑے داؤں بھوٹھے تو اونگلی نکل دی آئی سادے واسے تقدیر بڑھ رہا ہے یہ آئی یا تا تسا نارا مارو نہیں جی مارو تو وات رل کے مارو چھا میربانیوں سے سارے بولو حیدری میربانی جناب دی میربانی اونگلی نکل دی تا سادے واسے تقدیر بڑھ رہا ہے اونا کھے اچھا کریں دا کھے واقعے نہ سکتا ہی سے یا انگلی سادے واسے تقدیر اچھا ہونا کہ گابرو نہیں بہنے ابو جہل نلگل کر غصے دیالا میٹور پہ ابو جہل دے سامنے اوے میاں وہاں کہا جی یہ لڑائی کرنی ہے یہ تو آپ کر اسادے بال کیوں پیا مرہنے ہیں خانسارہ لے ہو تھوڑی ڈا دے جملے آگئے اسادے بال تھوڑی ہی آتی ہوگئے تھوڑا سایا قیم ہوگئے جیڑے بزرگ بیٹھ اسادے بال کیوں پیا مرہنے ہیں وہاں کہا نا 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 غصے نہیں تھی وہاں تھڑے تھی وہ اے دے گا تیارین توسے کھانا کھاؤ پانی پیو توسے زا کر دو میں وینا تے نبی نلگل چکر دا ان جلدی میں کرنی یہ شامل تائیں ہونے واقت اتنا ہے میرے قول ماتمی اوزہ دارو جلدی دے نال ترپیہ محمد زامنے آیا آئے محمد مجسم رحمت نبیہ تجیہ آتے محمد یہ لڑائی کرنی تا آپ کر یہ علی کنال کیوں گی نہیں محمد چہرے تے جلال آ گیا ہواں کہ گلہ چاک ٹرپیں تے کچھ شرم تنائیوں سے ہوسکے اوکی میں ہواں کہ کل میں تیرے کل گیاں میں تے کواں کہ رحمان اللہ دے دین دی تبلیخ کر دا اے کافران دے کتر میں کو پتھر مرے دل انہاں کو تر روکے آ چا ماتمی بندے دل میری گالے جڑا بولن دا آ دیئے میں کو ممبر دی ادمہ دی قسمیں نبی دے چہرے تے جلال آ گیا ہواں کہ کل تے دے کل گیاں میں تے کواں کہ رحمان اللہ دے دین دی تبلیخ کر دا اے کافران دے کتر میں کو پتھر مرے دل انہاں کو روک چا تُسا میں کوں کہ بزرگا دی گا ہواں گیا تا میں روکا ہاں چا اے جو بالا دی گا ہواں میں کی میں آ گیا ہواں بالا دی گا ہواں میں کی میں آ گلا چاک ٹرپے تے کو بات کر دے شرم نہیں آئی اے کافران دے پتر تیرے ہو سکتے نمران دے پتر میں محمد نہیں ہو سکتا مرضی تیری نہ ہی میرا بزل خون ہے نہ ہی میں بزل پون ہے کیونکہ جائے کو کہیں تھی ٹیک نہیں ہوں تھی وہ اپنی مجلس پڑ جان دے تو چپ ہی کر بہت تواتی میں مجلس پڑ نہیں ہے جملہ پڑ گیا بندے چپ کر گئے انتے کوئی بات نہیں ہواں کھے بھائیں ہیں یہ کافران دے پتر تیرے ہو سکتے نمران دے پتر میں محمد نہیں ہو سکتا تو انہ کو روک میں علی کو رکھے سا اور میں کو کجنا کھن علی انہ کو کجنا کھن جلدی نالتو روپیہ بھالان دے قریب آیا اے میاں میں تنخواہ تھوڑی ڈبل کر چھوڑیے لیکن پتھر نبی کو مارنے جڑا نہیں بول سکتا میں کوئی مردی عظمتی قسمیں انہ آکھے ہو کیوں ہیں انہ آکھے اگے روپیہ ہاں ہون دو ہوگی آگے دو ہیں تو ہون چار اگے چار تو ہون چھے اگے چھے تو ہون آٹھ پیسے دبل پتھر مارنے ایک علالی بچہ اٹھے کھڑتا ہے ہندی آکھیں چاک پا کہتے تیری گال ہو کہ یہ تا میری گال سون اگے روپیہ ہون بھی روپیہ اگے دو ہون بھی دو پیسے روحے جڑے پہلے دے دہاویں لیکن میری گال سون اگر کال ہلا بندہ محمد نال ہو یا ساڑا دھوتا ہو یا جواب ان بولا کر جو بولن دا حق کے تیرا ساڑا جواب اگر کال اللہ نال ہو یا ایسا کوئی نہیں لڑنا ساڑا جواب اتنا بہادر علی اتنا جرت ماند علی نبیاں دی مدد کرن والا علی ماتمی او اسے علی دے پتر ہی رول گئے اسے علی دی ست کے تھی پونا ست کے تھی پونا اتنا نصیبی سے نہ زاکر دی منت تے ہون دی نہ جبر تے ہون دی ہان دے دل دی دل تے فیس لگی تا تریحائی تھی ایسے ہے روحانیت علی مجلس جی 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 تو ہاتھ کیوں بننے تو ہک دفع نہیں تو لک دفع میں کوئا جی آتا ہاں میں نوکر جو آن سنگ میرا بزرگا دے کھول کے ڈس کیوے رولی اے لی دی اولاد چاچا میں تے دے سوال دے جواب پیا دینا اے نارو ون تے انہ دے مقدر دی بات دے اتنی رولی اے لی دی اولاد مرر دے مار چوتروں دے کفا نہیں دھی بھی بھی جا رہے لیڑی چھتری شہرہ چادی لیے چادر دے او میں نمازی دی بھیڑا آباد رو یار آباد رو یار میں نوکر جو آن سنگ میں نوکر جو آن سنگ ایک وینڈ کردہ ایک وینڈ لمبی مجلس پڑ گیا بائی دے حوالے ممبر کردہ عزت والا مداہے زیادہ دیر بلاون میدان اچھ ابباس آکھین مولا نوکر دا سلام ہوگی کیونکہ وینڈ میں آج کل بہت کردہ اس وجہ تو کردہ کیونکہ میں تھوڑے دنہ تو شامی چوائیا مہرم تو پہلے پہلے مسافر شام بی بی دی چوکھٹ چمدہ رہی یہ وینڈ میں اتھا پڑا یہ جیڑا حضرت اباس میں وینڈ پڑ دا گناہ باب پھل شاہ جی میں تو آجی داری دی ذریع تے یہ وینڈ پڑا خدا گواہ ماتمیہ دی جیڑی میں حالت ریٹھی میں کوئی یقین ہو گیا جو بی بی موہر لاکھ شوڑی ہے تو میں کوشش کریں نا جی تو موہر لگی ہے وہ وینہ زدارہ تک پہنچا ہوا اب آسا کہ میں لہنڈ پیا شبیر دے کم مرتے ہاتھ ہیں چاہتا تیری حائے سونی تھا یہ گلی سطر میں تیری حوالے پیا کر دا کوش پتر ہی نہیں تمہالے کنز زندگی دراز فرماوے جہنڈہ ای ہو جیاں بھیرا پیا دا میں لہنڈ پیا اوہ حسین کرسی تے بیٹھا ہوسی مٹھی چھٹی ہے حسین تو کم مرتے ہاتھ را کیا دے صدقے تھی وہاں آباد رو جاں آباد رو جاں سارے رل کے رو ہو ایک کو تمہیں وینڈ کرنے تھکام وڑ مقصد نہیں عبادت مقصد ہے ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھن کیایا کر ہو سکتا ہے کہیں ازدار دی زندگی دی آخری مجلس ہو رہے ساہ پر آئے ساہ تے کوئی ویساہ نہیں ہوئی روگن حسین کو اتھا تُو حسین کو روسیں کباری تیرہ وارس حسین بن سی چاچا تیری چٹی ڈاڑی دی کزہ میں کمارتے ہاتھ ہیں چار سالہ دی دی حسین دی کڑی نلکڑی ملا کے میں وین پی کرنا دی حسین دی قریب آئیے ایوہ نکے نکے ہاتھ بن کے دی بابا کاؤں ناو خوا دلان دے یہ ستر تے سنگی دی اگا پڑھان دی ضرورت نکوزے لالا تیری لڑ دیو یہاں دی کزہ میں غریب دیا آکھا مز گئیا تی دی دی پاس دیکھیا دی ہمیڈی زخمی کنالی دی تیڑے پردے بڑاوانا پھا دے خیمیں لاوانا تھا دے پانی بھارگیناوانا ایک ستر اور سنو تے وین پی کردہ دیڑا وین موہر لگا ہوئے ماتمی ازادہ رو جے لیا کزہ نا پانی بھارگیناوانا مٹی تے بہ گئی ہے تو روکیا دی میڈا چاچا غریب آدہ بابا منت اللہ ایک دفعہ میں کو چاچا دکھا شبیر آدھے برداشت نکرے سے تو چھوٹ کر گئے اگلی ستر بڑی اٹھی ہے میں کوئی ممبر دی ازمہ دی کزہ میں جلے چاچے دنام ہے شبیر آدھے برداشت نکرے سے اچھا وین کر کے آدھے بابا دھی تتہیں سابر دیا ایک ہائے ہور بلاند کرو کیونکہ وینہ دے ویچ جڑا ہے نا وین اوہ ہونا چاہی دے تو رو انہیں دیویں جنازہ تے روئی لے ماتمی وزادہ رو جلے آکھے بابا دھی تتہیں سابر دیا سبر کرے ساں پیو دھی کچھائے اے اس رنگ نال ہتھاں تے بلاند کی تیس جڑا میں دوڑے ہدا بیٹھے وہ دی بیوہ ساہے نکل ویسی یہ میریا سترہ نہیں اللہ جنت نصیب کرے میرے دادا استاد آگا نصیم صاحب لاہور والے انہیں دے سترہ ہیں انہیں دے روح کو سوا پہنسی انہیں فرمائے ہاں جڑا دھی کچھائے فرمایا نوات چاچے جی ٹھے نوات دینی ٹھے پتہ نہیں تہ جی ہائے کیونہیں پتہ دیونا فرمایا زیور پاک شام بٹو رو پہ اور مانتر نو آباد رویا زندگی ہوئے کیا بات ہے یا کیا بات ہے دیکھو نا جی مطمئن ہونا چاہی دے مطمئن زاکری اور ان دی ہوڑی چاہی دے کیا دی روحانیت ہے مجلے ضروری ہے جو بندے کھڑے تھی ونجن ممبر تھی ونجنتے ہو مجلس ہوندی ہے یہ جو تسا حسین دے پھر آکو سونے پہ رون دے ہو یہ حقیقہ دا مجمعین ہون دے ماتمیو ازادہ رو تھڑا صابر کیا دی بابا میں تیری منت کریں دیا میں کوئی ہک دفع والا چاچہ دکھا میں چاچے نلگل کریں دیا پہلا وین میں کرنے اتنی ہائے کرنے چاہ تیری ہائے دن آگلا مومن گروہ بند ہوئے باب فوق شادی بڑا دکھا وینے جیڑا شام علی سین کو پھن کی آیا ماتمیو پیود ہی اچھائے پیود ہتھا دے تڑکھی رونیے اے وے چاچے دو دیکھا دے ہکواری خیمے آ چاچہ ہکواری خیمے آ چاچہ ماتمی بندے نال میری گالے چاچے دو دیکھا دے سادھا کوئی نہیں تیدے سوا رو لے یار لنگی دا کوئی پتہ ہے ماتمی کیڑے جڑا دے جڑے وے لے دا مجلسی چایا تھوڑا میں ایک دا واز کھل باوا رو رو کے پیادیے پردے بڑا وڑا لا چاچہ سادھے پانی پر گنا وڑا لا چاچہ پہلے ماتمی دو گل کے آخری ماتمی ازادار تاگ او ہاتھ دیکھنا چانا جڑا جاتا کسی نے دے سارتے نہیں آیا چاچے دو دے کے پیادیے میریاں پھوپیاں دا مان چاچہ دیپ یادیے پانی نہیں دے دے تا اوہ جانے اچھا منیے رب دی رضا کمالے کمالے بڑی روحانیے تلی مجلس حوشلے نال غط کوئی نہیں نیازے حسین اگلے دو وین بڑے آکھے اوپھلیاں بائی کارکروں منوالے اگلے دو وین ہین آکھے خانسار ہوئے ستار پڑا بندے ہائے نہ کریں نہ ہو نئی سکتا بڑا ڈکھا ویڑ کیتا ہے تیری ہائے نہ تیوے مقدار دی باد چاچے دو دے کے پیادیے پردے بڑا وڑالا چاچہ دیم پیادیے جنے شرام دوسو ریجنا چڑے آ اوہ کھڑیے باج ریدہ بڑی روحانیت ہے تو ہاتھ نہ بال ہاتھ نہ بال نیاز حسین کوئی ازادار میرے اگے ہاتھ نہ بننے اچھا پڑھدہ ضرورا لیکن اگلے وین پڑھدہ نیاز حسین سیزادہ تیری جادی کسیو پڑا جی بابا نو کر جو چاچے دو دے کے پیادیے جنے شرام دوسو ریجنا چڑے آ اوہ کھڑیے باج ریدہ دیکھ ویڑ ہے ہاتھ جا کے اجازت دے بڑا دکھ ویڑ چاچہ ہاتھ جا کے اجازت دے او پڑھ چھوڑا تیری نگری تے مسائب دے ممبر دی ازمہ دی کسا مسائب دے آج سیکھ لوگ بیٹھے و مسائب دی اتائے تیری نگری تے خان سارو وے ستر پڑا بندے ہائے نہ کرے ممبر دی کسا میں پیو جائے دھی ویڑ کیتا ہے اللہ دارش اللہ ہے تیڑا جگر نہ حلے تیڑے مقدر دی بعد چاچے دو دے کے پیادیے میں ونیڑے شرام متے نہیں غلڑا میں کشام دا پاندھ پر چھوڑا پر چھوڑا ہنسلے نال بڑے ہنسلے نال میں تیڑا نو کر جو ہاں باس آخری ویڑ بڑا رو بیٹھے ہو میں کی دیالا انسان اتنی مکان کوئی تھوڑی گالت نہیں ٹھیک ہتھا تو لہا کیا دے تو اپنے دو آئے میں اپنے دو آئے نہ چھوڑتا یا دے ترور گیا دے میں تو دور نال آئے ہنی میر چور سگدہ تروٹ کمار گریہ بڑی گئی میں جیدہ نہیں